ہماری شریر میں مستسک یا دماغ سب سے مہتپون آنگ ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنسار میں یہی سب سے جھٹل اور رہسمائی چیز ہے مانو مستسک پر دھیروں شود ہوئے ہیں اور اب بھی زیاری ہیں اسی دوران ہمارے دماغ کو لے کر کئی روچک تتھے پتا چلے ہیں آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی تتھیوں کے بارے میں دماغ کی بطی جلنا یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی لیکن واقعی میں ہمارا دماغ ایک چھوٹا سا LED بلب جلانے میں شکشم ہے کیونکہ دماغ سے قریب 12 سے 25 وڈ تک کی بجلی اتپادیت کی جا سکتی ہے مانو مستس کا وجن لگ بھگ 3 پاؤنڈ ہوتا ہے جو کی شریر کے کل وجن کا لگ بھگ 2 پرتشت ہوتا ہے لیکن یہ کل اوڑجا اور آکسیجن کا 20 پرتشت تک خپت کر دیتا ہے مستس کا سب سے بڑا بھاگ سیریبرم کہلاتا ہے ان مہتپور بھاگوں میں کورپس، کولوسم، سیریبرل کارٹیکس، تھیلیمس، سیریبیلوم، آئیپو تھیلیمس، ہپو کیمپس اور برین سٹیم بھی سامل ہے منشی کا دماغ ایک دن میں آسطن 60 ہزار وچار پیدا کرتا ہے اتنا ہی نہیں دماغ میں لگ بھگ 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں ان کی سنخیہ اتنی ہی ہے جتنی ملکی ہوئے گیلیکسی میں ستارے ہوتے ہیں کئی بار ہمیں پورو بھاس ہوتا ہے دراصل ہمارے دماغ میں میڈ برین، ڈوپا مائن سسٹم، ایم ڈی ایس ہوتا ہے جو گھٹنے والی گھٹناوں کے بارے میں مستس کو سنکیت بھیجتا ہے اس کے دماغ میں یہ سسٹم ادھک ایکٹیو اور وکسٹ رہتا ہے وہ اتنا ہی صحیح بھوشیوانی کر سکتا ہے نیند ہماری لئے بہت ہی ضروری ہے سوتے سمیں دماغ ہماری یادوں کو ستھر کرتا ہے بھلے ہی آپ کو لگے کہ آپ دل والے ہیں لیکن اصل میں سارا کام دماغ کے رسائن ہی کرتے ہیں انسانی مستسک کیمیکل کی پرتیگریہ کے مطابق کام کرتا ہے آپ آشر میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے دماغ میں پرتیشن ایک لاکھ سے ادھک رسائنک پرتیگریائیں ہوتی ہیں مستشک کی سوچنا دو سو چھیاسی میل پرتیگھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ فارمولا ریس کی جو کارے ہوتی ہیں ان کی تلنا میں بھی دو گناہ سے زیادہ تیج ہے مستشک کو کسی طرح کا درد محسوس نہیں ہوتا حالانکہ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ دماغ میں ہتھوڑے چل رہے ہیں لیکن ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ مستشک کا کوئی درد محسوس کرنے کا سسٹم ہے ہی نہیں چوٹ لگنے یا شریر میں کچھ پریشانی ہونے پر درد کے روپ میں مستشک ہمیں چیتاونی ضرور دیتا ہے دراصل مستشک کے چاروں اور کوشکاؤں کے مادم سے ہمیں مستشک کے درد کا انبھو ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی نظر انداز کرے یا ریجیکٹ کرے تو ہمارے مستشک کو اس طرح کا ابحاس ہوتا ہے جیسے شریر کو چھوٹ لگنے پر محسوس ہوتا ہے منوشے کا اوچیتن من اس کے چیتن من سے تیس ہزار گناہ ادھک شکتی سالی ہوتا ہے ہم اپنے نبھے پرتشت نرنے اوچیتن من یعنی کی سبکونسیس مائنڈ دوارہ چلاتے ہیں انسانی مستشک کا لگبکتی ہتر پرتشت حصہ جل سے نرمت ہے اگر ہمارے شریر میں دو پرتشت بھی پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے تو ہمارا دھیان، سمیرتی اور انسانگیاتمک جو بھی سانگیاناتمک کوشل ہوں گے جسے کاغنیٹیو سکلز بھی کہا جاتا ہے وہ پربھاویت ہو جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر جائے ہند موسیقی